ایک نہیں دو میں نے کہا مہلا راست کیا ہے جواب ہے جب آپ قرآن تو پڑھو ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس مسئلے کو تلاش کرنا شروع کیا تلاش کرتے کرتے جس تجو بڑھتی چلی گئی گویا مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی مریضِ عشق پر رحمت و خدا کی مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی میں پڑھتا چلا گیا مسائل میں مسائل نظر آتے چلے گئے آخر میں اس مقام تک پہنچا خالی کے لئے قرآن نے فرمایا قدنا را تقلبہ ودھی کا پھر سمائی فرانو والی جنہ کا قبلتن تردہ فولی ودھا کا شکر المحجد الحرام وحی سماتن تم فولی وجوہ کم شکرہ میں نے کہا مولا میں تو جاہل ہوں میں تو عقل نہیں رکھتا میں تو علم نہیں رکھتا تو ایسے بتا دے اس میں راست کیا ہے جواب آتا ہے کہ تجھے پتا نہیں میرا محبوب نبی آخر جمع امام الانبیلہ امام الیسل بار بار آسمانوں کی طرف اے نماز کی حالت میں اپنا محبوب دہا اٹھا رہا ہے میں نے محبوب کو دیکھا نماز کی حالت میں اپنا چہرے انور آسمانوں کی طرف اٹھا رہا ہے تو مجھے محبوب کی یہ عدائے دی نواب اتنی پیاری لگی اتنی اچھی لگی اتنی پھا گئی تو میں نے چاہا کہ محبوب اپنا مجھے انور اٹھا رہا ہے اس لیے اٹھا رہا ہے کہ محبوب کی غذا اور منچہ یہ ہے مولا بیت المقدس کی بیتائے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کہتے ہیں جب خانی کے قائنات نے اپنے محبوب کو نماز کی حال اپنے بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا ملاحظہ کیا قرآن ناڈی کر دیا فرما دیا قدرنا تظل باوجی کا فی السما فالانو بگلی انہ کا قبلہ تندر رہا پیارے حبیب تیرا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں محبوب تو یہی چاہتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے محبوب کیلئی قدی کے مطابق ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار علماء بھی بیٹھے ہیں لفظوں پر غور فرمائے قد نرا تقلب وجہی کا فی السمای فالانو بلی انکا قبلتا اردہا نہیں فرمایا کیوں اللہ کیوں اللہ اردہا نہیں تردہا محبوب چونکہ تیری مطی یہ ہے تیرا مطا یہ ہے تُو یہ چاہتا ہے حبیب تُوز کدھر موکنے کا کارو ادھر ہوگا چلا جائے سبحان اللہ مصنفانوں کا قبلہ پھر وہی ہے اللہ سبحان اللہ وہ اپنے مقام سے بولا لب ہلے بھی نہیں اللہ تے ہاتھ تُٹھے بھی نہیں اللہ دعا کرنے کے لئے یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اچھا ہاتھ نہ بھی اٹھائے دامن بھی شادہ ہے اچھا دامن نہ بھی شادہ جولی پھیلاتا ہے اچھا جولی نہ بھی پھیلائے تو زبان کو تو ہلاتا ہے نا لیکن یہاں تو لب ہلے بھی نہیں ہاتھ تٹھے بھی نہیں اور پھر کم محبوبہ دی مرضی تھے قبلہ بدلائے جانے میں محبوبہ دی مرضی تھے قبلہ بدلائے جانے میں یہ واقعہ تو ہوا نہ تب اب آدم کی ہی ابھی عالمِ ارواہ میں تھے مگر منظر دیکھ رہے تھے جب وہ دنیا میں آئے تو ترجمانی کی اپنے تاسے کیسے فرمائے تو جدر روح کو گمہ دے تو جدر روح کو پھیل دے تو جدر روح کو لڑا دے تو جدر روح کو گمہ دے وہ اقابہ من جائے ارے کتنا محبوب ہے اللہ کو منشاہ دے سبان اللہ اچھا کہ یہ عقیدہ صرف عادل چشتی کا عقیدہ نہیں ہے یہ تو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے یقین ہے کہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں اچھا آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے میں حصول برکت کے لیے تولہ چھاکے نہیں حضرت صالح کے سابق رجل اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور کے درباری ناد خان امنات دور شائر جن کے لیے حضور اپنا ممبر بٹھایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے حسان آؤ بیکھا مجھے میری نادے سولاؤ جناب سرزمین حجاز مقدس بھی ہو مسجد نبوی شریف بھی ہو مسجد نبوی کا صحب بھی ہو صحابہ کا اجتماع بھی ہو ممبر مصطفیٰ پیچھا ہوا بھی ہو خود آقا جنوہ گھن بھی ہو پھر سرکار سرمائے حسان جی حضور حضور قریب آونا جی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے فرمایا میرے ممبر پر بیٹھو مجھے میری ناد سلاؤ اچھا پہلے مسجد پر غور فرما وَاَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنُنُنْ بولا نا کتنا فرق ہے عینی عینن میں کیوں اللہ مسئلہ آپ تو سمجھتے ہیں میں آپ کے لئے نہیں احباب کے لئے بولا نا کتنا فرق ہے تو مانا یہ ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں آئینی میری آنکھوں نے اور اگر کتس آئینی کو آئینن بلے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَدْتُ آئِنُنْ تو مانا یہ ہوگا حضرت تعالی بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے استعمام مصطفیٰ کی موجودگی میں بوانگے دوحل کے رہے ہیں پوکا رہے ہیں مجھے اور آپ کو تاقرام قیامت آنے والے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَدْتُ آئِنُنْ حضرت خالد محمود خالد نرخمندی مجدد حضرت اللہ تعالی عنہ کیا خوب کلام کی لکھا اب میری نگاہوں میں تو چکتا نہیں کھائی ارے جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ایسا جو ہی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بیٹھا ہے کٹائی میں مگر عرش نشی ہے اور آلہ حضرت کی روتر بھی تو وہ اپنے مقام سے بولے فرمایے زہے قزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد خضور کی رضا یہ بات حضرت اثان ابن ثابت نے بھی کی آلہ حضرت نے بھی کی آزم ششتی نے بھی کی محمد علی زہوری صاحب نے بھی کی بلے بلے شعراء نے کی مولانا کامل نے کی مولانا روم نے کی سادی شراجی نے کی حتیٰ کہ حضرت اثان ابن ثابت نے کی کہ جو مرضی مصطفیٰ ہے وہی مرضی خدا ہے پھول ایک ہے پتیاں دو ہیں اور پھول ایک ہے خوشبوے دو ہیں دو ہیں اور ساتھ دو ہیں مرضی دونوں کی ایک ہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ تُعَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِيدٍ نِسَالَوْنِ حضرت اثان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلم توڑ دیا جب پہلا مصرہ کہا تو اس میں ابحام پایا جاتا تھا ابحام تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ تُعَائِنِ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِيدٍ نِسَا آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جلائی آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی اہموں سے پاک پیدا دیا قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقَكَ مَا تَشَا حضور جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا بنا دیا تو حضور کی رضا ہے آئی نا اس میں بھی تو پتہ جلا مرضیِ محبوب اللہ کو بڑی محبوب ہے آدم کشنی فرما رہے تھے تُو جیدر رخ کو گما دے وہی کعبہ بن جائے ارے کتنا محبوب ہے اللہ کو منشاہ دیرا اس خالی کے کونین کی مرضی بھی ادھر ہے اے سیدِ ابراد رضا تیری جیدر ہے ہمہ عالم رضاِ حق جوئت حق رضا ہے تو یا رسول اللہ آلہ حضرت کی رضا بھی آپ اپنے مقام سے بولیں ذہِ عزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حفظی رفع محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضاِ محمد ارے سالکوک کی سرطمی تھی انجمنِ حمایتِ اسلام کے زیرے احتمام ایک جلسے ملاد ہو رہا تھا حکیم الامت اللہ محمد اکبال اس جلسے کی صدارت کر رہے تھے سلسل کر رہا تھا پروگرم جاری تھا پروگرم ساری تھا جناب نادخہ آ رہے تھے اپنے اپنے مقام سے اپنے آقا کی بارگا میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے ایک نادخہ آیا کلامِ آلہ حضرت کا آغاز کیا ذہِ عزت و اطلع محمد کہ ہے عرش حفظی رفع محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کا حضا ہے رضاِ محمد اللہ محمد کی روت پر اپنے لگی اللہ محمد اکبال اوٹھے کہا اوہ نبی کے نام لے گے اوہ نبی کے نادخہ اوہ نبی کے عاشی کے ظاہر اوہ نبی کے غلام اکیلہ انہیت مصطفیٰ پڑھتا چلا جا رہا ہے ذرا موقع مجھے بھی دو اللہ محمد آئے بردستہ کہا اسی رجیب کے اندر اسی کافی کے اندر پھر بدی کہا کہ آلہ حضرت نے تو یہ کوکارا ذہِ عزتوں کے جلائے محمد کہ ہے عرش حفظی رفع محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اللہ محمد کہتے ہیں ذرا مجھے بھی پتاش کریں مجھے بھی سنو کہ تماشا تو دیکھو کہ فی توس عالی بنائے خدا اور بسائے محمد کہا جو کی جاہے کہ آج اٹھے جو در مقال خدا اور خدا محمد سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ بات زندہ بات یمنی با ایمان ہو گیا انگلیدہ کمال بیت یہ تو حضور نے چاند کو توڑا اور پھر جوڑا تو سرکار کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی وہ ڈوبے ہوئے سورج کو بھی اثر کے مقام پر لاتے تھے بے شارد بے شارد وہ واقعہ کتنا معروف حافظ آئے حافظ آئے کتنا معروف واقع ہے کہ مقام صحبہ ہو اور مولا کائنات سجد علی المتدہ شیر خدا رکھے اللہ تعالیٰ ہو بارک مصطفیٰ میں حاضر ہیں اور نماز اثر کا وقت ہو سرکار مولا علی سے فرمائے علی جی حضورت فرمائے یہ لوگ پیسے بزار سے کچھ سودا لے گیا حضور نے نماز اثر ادا فرمائے علی جب واپس آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی حضور نے اپنا سرِ انور لکھا علی کی آغوش پر اور سرِ انور رکھتے ہی حضور ہو گئے مہمِ آرام اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹ کی باند کے رخِ وَتْ دُحاں کا نظارہ کر رہے ہیں اور نماز اثر کا وقت بھی جا رہا تھا علی کبھی سورج کو دیکھے کبھی آمینہ کے لاغ کے بھوکڑے کو دیکھے نماز جا رہی تھی سورج گروہ ہو رہا تھا اکل آقل آگئی ہرے بھائی امیر بانی پانی تو اٹھگال بودن روڑی ہے اچھو گلہ ہی کر رہے لیے پھر چھوئے گھنڈے لیے میر بانی یار بادمزگی پیدا نہ کرو میں کیا عز کر رہا تھا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گم ہیں حضور کا سر انور علی کی اغول کے نمازِ اثر جا رہی ہے علی جناب روخِ بدہا کی زیارت کر رہے ہیں اسی میں مشغول ہے اسی میں مصروف ہے محبیت کا علم یہ تھا نمازِ اثر جا رہی ہے لیکن حضور کو اٹھانے کی حمد نہیں اکل آئی کہا علی تو نے کبھی نماز چھوڑی نہیں دیکھ نمازِ اثر جا رہی ہے نماز بھی وہ جس کی تحقیب بری سخت ہے حافظو عن السلواتی والسلاتِ مستع وقومون اللہ غانی دیل علیم تو نماز کرو مصطفیٰ کو اٹھاؤ نمازی اثر ادا کرو اکل ابھی یہ باتیں کر ہی نہیں تھی عشق آ گیا عشق نے کہا ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اُوس ہاں ہاں عشق نے بقول اکمال کہاں ہوگا ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اُوس بہر و بہر در سایہِ دامانِ اُوس سبحانہ عقل کیا رہی تھی علی اٹھو نماز ادا کرو عشق کہہ رہا تھا علی مصطفیٰ کو نہ اٹھانا کیوں؟ اس لیے کہ نماز ملی تو کس کے در سے عبادت کس کے در سے ملی ہے قرآن کس کے در سے ملا ہے عرفان کس کے در سے ملا ہے ایک آن کس کے در سے ملا ہے قرآن کس کے در سے ملا ہے ارے رحمان کس کے در سے ملا ہے جب رحمان بھی ملا تو کسی در سے قرآن بھی ملا تو کسی در سے عرفان بھی ملا تو کسی در سے اب مصطفیٰ کو آرام فرمانے دو اٹھاؤ نہیں نماز جاتی ہے تو اٹھائے قضاء کرنو گا نمازے گر قضا ہو پھر ادا ہو بلہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو اللہ اللہ اکل کیا رہی ہے اٹھاؤ اس کیا رہی ہے نہیں سونے دو آدم کی شرمت اللہ اللہ علیہ وسلم کی پنجابی میں ہیک ہیک ہر سجن دے نادا سانتیس عبام قرآنی سورت یاردی ویندیا رہنو اے ہو سب امنا دی جان ٹھیک ہے نہیں سورت یاردی ویندیا رہنو اے کہ سب امنا دی جانے جب سب امنا دی جانے تو آلہ عزت نے پھر صحیح کہا نا مولا علی نے واری تیری نید پر نماز اور وہ بھی آخری جو سب سے آلہ خطر کی ہے ثابت ہوا جملہ فران فروح ہے اصل الاصول بندگی استاج ور کی اصل الاصول بندگی استاج ور کی سبحان اللہ سورت یاردی ویندیا رہے ہیں یاردی سورت سامنے ہو تو پھر نماز کا بھی یاد رہتی ہے نہ نماز آتی ہے مجھ کو نہ وضو آتا ہے اے میں تو فجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے سبحان اللہ میں فجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے تو آتا ہے اور وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے مگر یہ سجدہ قضاء ہو کے بھی قضاء نہ ہوا اور نماز زاہدہ محرام و ممبر اور نمازِ عاشقہ نبی نبی یاد اور نمازِ شرعہ میں ہے اٹھنا بیٹھنا لازم نمازِ عشق میں دنبر کا ہی قیام نہیں ہے سورت یاردی ویندیا رہنا اے تے سب عملہ دی جانے آدم سادہ دین کی پوچھنے سادہ اے ہوئی دین ایمان نمازِ عشق چلی گئی یعنی سورج غروب ہو گیا مولا علی رو پڑے جب روئے تو قطرہ آنسو کا مصطفیٰ کے روخِ بددہا پہ پڑا مصطفیٰ نے چشمانِ نرگسی کھولی دیکھا علی رو رہا ہے فرمایا علی روتے کیوں ہو حضور میری نماز چلی گئی فرمایا ہمارے ہوتے روتے کیوں ہمارے ہوتے ہوئے اور رو کیوں رہے ہو حضور نماز چلی گئی فرمایا فیل ہو رہے ہم ہے نا بتاؤ کیا چاہتے ہو قضاء کے عداء قضاء کرنا چاہتے ہو کیا عداء پڑنا چاہتے ہو رو کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے قضاء چھے مانا دارت قضاء کا کیا مانا حضور قضاء کی تو عادت ہی نہیں میں نے کبھی قضاء کی نہیں میں تو عدائی کرنا چاہتا ہوں اب سنو طلبتوں کے ساتھ جب مولا علی نے یہ تقاضی کیا سورت ڈوب چکا تھا قریب آقا علی صلات و سلام اٹھے دست مبارک اٹھائے لبھائے مبارک جبت میں آئے زبان نبوت وقتی فرمایا اللہم انہ علی قانا فی طعات کا و طعات رسول کا فردد علیہ السلام میں نے مصطفادہ کلام سنایا آپ کو مگر آپ کے دلوں پہ جوٹ نہیں لگی بھارا بات مقدر کی اور بات نصیبی اللہم انہ علی قانا فی طعات کا و طعات رسول کا فردد علیہ السلام باری تعالیٰ علی میری ترے معبود کی دانتا دوبے ہوئے سورج کو اثر پہ لے آ اللہ سبحان اللہ حدیث فال میں آتا ہے جب سورج گروب ہوتا ہے نا ستر ہزار فرشتے سورج کو جھکڑ کر زنجیروں سے دکیلتے ہیں اور غروب کرتے ہیں اب سورج ہو گیا تھا غروب جب حضور نے انگوشت شہادت کا اشارہ کیا سورج کو تو ستر ہزار کے ستر ہزار فرشتے سورج کے ساتھ لٹک جہاں لٹک جہاں سر کے مقام پہ آ گئے انگلی مصطفیٰ کی طاقت انگلی مصطفیٰ کی طاقت یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا پہلے انگلی کا اشارہ چاند نے پایا تو دو ایسوں میں پھر اشارہ پایا پھر جھڑ گیا اب اشارہ پایا سورج نے وہ بھی واپس جب مولا علی نے نماز پڑھ لی پھر اشارہ کیا سورج کو ستر ہزار فرشتے پھر جناب سورج کو لے کے غروب کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کی نہیں سبحان اللہ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ سست بیٹھے تھے نا میں نے آپ کو جگانے کیلئے جملہ بولنا ہے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں تو میں نے یہ کر رہا تھا یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا اچھا یہ جو شیر ہے نا یہ واقعہ کو میں نے سنایا نہیں اگر آپ خوشی بخوشی کہیں تو سناؤں گا سبحان اللہ فیصلہ آپ کریں سبحان اللہ اگر سننا تو نعرہ لگا مرحبا 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 یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال میں ہے اب ذرا دیکھیں انگلی کا کمال کیا ہے سرکار کی انگوشت شہادت کے اندر کمال کیا کیا ہے اسلام کا بالکل نیا نیا دعو ابتدائی دعو اور لوگ جناب جاغ در جاغ فوجر فوج موزر موز باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ اختیار کر رہے تھے اگر جہل اگر لاب اتبا شعبہ کفار مکہ کے دم گھٹنے لگے پریشانی بڑھنے لگی افسردہ ہونے لگے آپس کے اندر میٹنے کرنے لگے منصوبے بنانے لگے کہ اس سلسلے کو بھٹوے سلسلے کو روکے تو کیسے آخر انہوں نے میٹنگ کی کفار مکہ جمع ہوئے جب جمع ہوئے مشاورت ہوئی جب مشاورت ہوئی تو تیر یہ پایا کہ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں کہ اس بھٹوے سلسلے کو ختم کر سکے یا روک سکے ایسا کرو یمن کا بادشاہ حبیب ابن مالک پڑا لکھا بھی ہے ساب سرمت بھی ہے خوبصورت بھی ہے بادشاہ بھی ہے اب اسے بناو کہ وہ آئیں اور کچھ سدے بات کرے جناب کفار مکہ نے مل کر ایک مضمون لکھا ایک خط لکھا خط لکھا اور خط کے نیچے سگنیچر کیے دستغط کی کس نے ابولاق ابو جال اتبا شہبا بڑے بڑے یہ تھے نا خاصلوں کے سردار تھے انہوں نے جناب دستغط کر دیئے سوہین صاحب دستغط کیے ایک قاسد کا انتظام کیا خط دیا قاسد کو اور قاسد کو کیا تباٹا اب قاسد پہنچا ملک یمن حبیب ابن مالک کے پاس جب خط دیا یمن کے بادشاہ حبیب ابن مالک نے خط کھولا اور دیکھا مضمون پڑتے ہی آگ بگولہ ہو گیا جلال میں آ گیا آنکھیں سرخ ہو گئی میرے باپ دادے کے دین کے ساتھ یہ گزاگ ہو رہا اچھا ابھی ابھی جاتا ہوں اور اس کا کوئی سدے باپ کرتا اسے خبر ہی کیا تھی فانوس بن کر کس کی ہفاظت حوا کرے فانوس بن کر جس کی افادت حوا کرے وہ شمہ کیسے ہو جے جسے روشن خدا کرے انہیں دورے خدا ہوئے کوفر کی حرکت پہ خندہ بن ارے پھونکوں سے یہ چراغ وہ جائے نہ جائے وہ جناب ارادہ کرتا ہے آنے کا کہاں مکت المکرمہ بارہ ساتھی ساتھ لیے بارہ اونٹ لیے اونٹوں پہ سوال یہ کافلہ حبیب ابن مالک یمن کے بادشاہ کی سرپرستی میں یمن سے نکلا مکت المکرمہ کی طرف وہ جاگ رہے ہو ادھر کفار مکہ کو بھی خبر ہوگی ہمارا مہمان آ رہا ہے انہوں نے جناب پنڈال سجایا اسٹیج بنایا اور کافروں کو جمع کیا اتفاق جب حبیب ابن مالک یمن کا بادشاہ مکت المکرمہ پہنچا وقت تھا رات کا مطلع تھا بڑا سا ستارے دمک رہے گی چاند چمک رہا تھا پوری آب و تاک کے ساتھ چمک رہا تھا جیسے ہی حبیب ابن مالک یمن کا بادشاہ آیا کافروں نے اسٹکبال کیا اس کو اسٹیج میں بٹھایا جب محمد آ گیا تو ابو جال ابو لا پتبہ شعبہ کہنے لگے یار کچھ مت پوچھو یہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد آفی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مرد مد 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 شاید برسل کا دریئے بڑھ جائے نام ہے اس کا محمد اور اس کا کہنا ہے میں اللہ کا نبی اس کا کہنا ہے مجھ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے اس کا کہنا ہے میں نبی آخوزما یعنی تاجدارِ کتنے نبوت اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت سے ستفرات فرما کے بھی جا ہے مگر یار ہمیں تو وہ جانوگر لگتا ہے جو اس کے بعد جاتا ہے واپس آتا ہی نہیں اچھا جس کے متعلق باتیں سنا رہے ہیں جب آپ مجھے اس کے پاس بھی جانے دوں اس سے مناقات تو کرنے دوں جب آپ اس سے بھی پوچھ لوں کہا لا 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 اس کے پاس نہیں جانے دیں گے کیوں اس لیے کہ ابھی عمر گیا تھا